عثمان نے خبر دی انہیں شعبہ نے انہیں قیس بن مسلم نے انہیں تاریخ بن شہاب نے اور ان سے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوا تو آپ بدحہ میں تھے جو مکہ کے قریب ایک جگہ ہے آپ نے پوچھا کیا تُو نے حج کی نیت کی ہے میں نے کہا کہ ہاں آپ نے دریافت فرمایا کہ تُو نے احرام کس چیز کا باندھا ہے میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کی طرح احرام باندھا ہے آپ نے فرمایا کہ تُو نے اچھا کیا اب جا چنانچہ مکہ پہنچ کر میں نے بیت اللہ کا تواف کیا اور صفا عمر واقع صحیح کی پھر میں بنو قیس کی ایک خاتون کے پاس آیا اور انہوں نے میرے سر کی جوئیں نکالی اس کے بعد میں نے حج کی لبیک پکاری اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کے اہد خلافت تک کسی کا فتوہ دیتا رہا پھر جب میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں کتاب اللہ پر بھی عمل کرنا چاہیے اور اس میں پورا کرنے کا حکم ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قربانی سے پہلے حلال نہیں ہوئے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 1724